دوستو میں ہوں محمد قادر اور آپ دیکھ رہے ہیں پرفیکٹیٹ یوٹیوب چینل پروگرم ٹپس این ٹریکس کے ایپسٹور نمبر ایٹ میں آپ کو خوشمدید کہتا ہوں اور آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پکس آٹ میں یوٹیوب کے لیے تھم نل کیسے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اردو میں تھم نل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جمیل نوری نستالی کا فاؤنٹ انسٹال کرنا پڑے گا اور یہ فاؤنٹ اپنے کیسے انسٹال کرنا یہ میں نے آپ کو پچھلی اس پوری ویڈیو میں یہ جس پہ میں ماؤس کلک کروں اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری اس کی تفصیل بتا چکا ہوں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہم پکس آٹ میں آ چکے ہیں اور اس میں سب سے پہلے یہ آپ کو نیچے پلاس کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کو کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے نیچے آنا اور یہاں نیچے آ کے آپ نے یہ پک کنویس پہ آ جانا ہے پک کنویس میں آنے کے بعد یہاں سے بارہ اسی ملٹیپلائٹ سات سو بیس یہ اس کا جنون سائز ہوتا ہے اس کو کلک کر لینا ہے اور کلر کوئی بھی رکھ سکتے ہیں میں تو وائٹ ہی رکھتا ہوں یہاں رو کے نشان آگے چلتے ہیں تو یہ پہلی جو ٹیب پہلا جو ٹیب اوپن ہوگا اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کو بھی آپ نے یہاں سے آگے رو سے آگے کر دینا ہے تو جوں ہی رو سے آگے کریں گے تو نیچے آپ کے پاس آئے گا سی وینڈ شیئر اور ایڈٹ ایمج ایڈٹ ایمج پہ آنا ہے تو یہ نئی وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گی اس نئی وینڈو میں آپ نے جو بھی جس طرح کا بھی آپ تھامنیل بنانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہے ٹیکس اور یہ ہے ایڈٹ فوٹو ایڈٹ فوٹو کو کلک کرتے ہیں یہاں سے کوئی بھی اپنی مردی کا فوٹو یہاں سے رکھ لیں تو یہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے بیک رانڈ اس کے رکھنے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ میں نے بشمار ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو یہاں سے میں اس کے لیے یہ یلو کلر ہائیڈ کرتا ہوں یہاں اٹھا کے لے جاتا ہوں اس کو چھوٹا کروں گا اور چھوٹا کرنے کے بعد اس کو تھوڑا تھا اس طرح کر لیں چھوٹا تو یہ سیٹ ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے یہ ٹیکس میں آتے ہیں یہاں سے لکھتے ہیں پکس آٹھ ٹھیک ہے یہ یہاں پہ روکا سائنے آگے چلتے ہیں تو یہاں سے اٹھا کے اس کو اوپر لے چلتے ہیں یہ کونے میں تھوڑا سا اس کو اوپر بڑھا کرتے ہیں اور تھوڑا تھا اس کو سائز میں بھی چھوٹا کرتے ہیں تو قریبا یہ اتنا بہتر ہے اب یہاں پہ کلر میں جاتے ہیں کلر آپ نے جو بھی لگانا ہوتا ہے تو میں اس کو یہ والا کلر دوں گا دیتا ہوں اس کو اور باہر میں سٹاک اس کی لگا دیتا ہوں میں ریڈ یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو گیا اب میں اردو میں لکھتا ہوں تیز تیز کر رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا ہو رہا ہے خراب بھی ہو جاتا ہے اور یہاں سے یہ اس میں آپ کی فنگر در ازر ٹچ ہونے کے زیرہ اسی وقت گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو یہ مائی فونٹ میں آتے ہیں یہاں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں جیسے میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے اور یہ اس سائیڈ سے یہ لائن نظر آ رہی ہے یہاں سے نہیں یہاں سے یہ نکتہ نظر آ رہا ہے یہاں سے یہ بڑھا ہوتا ہے تو اس کو اوپر تو بھی تھوڑا سا نیچے کر لیں تھوڑا سا اس کو بڑھا کرتے ہیں زبردست ہے اور صرف کلر ٹھیک ہے اس کا صرف سٹوک اس کی تھوڑی سی یہاں سے بلیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے بلیک ٹھیک ہے یوٹیوب پک سارٹ میں یوٹیوب کے لیے اب ہم نے دوبارہ جہاں پہ جانا ہے یہاں سے کوئی اچھا تھا ہم نے اٹھا کر لانا ہے یہ لے لیتے ہیں اس کو اپنی مردی کے مطابق ایڈجیسٹ کر لیں اور ایڈجیسٹ کرنے کے بعد یہاں ٹیکس میں آتے ہیں یہاں پہ لکھا یہ لکھا اس کو اٹھا کر لے آئے یہ اس کو اس سائیڈ پہ رکھ کے یہاں سے کھینچیں گے تو یہ تقریباً تھوڑا سا بڑھا ہو گیا ہے اس کو نیچے پکڑتے ہیں یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کلر کون سا سوٹ کرے گا تو یہ بلیک زبردست ہے تھم نیل یہ تقریباً اس کو تھوڑا سا اگر ہم ریڈ دیتے ہیں زبردست ہے ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ آجاتے ہیں ایڈ پکچر میں ایڈ پکچر سے دوبارہ کوئی اچھی تھی پکچر اٹھاتے ہیں تو یہ یہ بلیک اٹھا لیتے ہیں اس کو نیچے لے آتا ہوں یہاں پہ چھوٹا کرتے ہیں اور اس کو بیس کے برابر لمبا کر لیتے ہیں بس ٹھیک ہے جنب اور یہاں ٹیکس میں آتے ہیں تو یہاں بھی لکھتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ تقریباً بن چکا ہے اب اس کو میں کلر یہاں سے یہ گرین دے دوں وہ زیادہ بہتر ہے سٹوکس لگاتا ہوں اور سٹوکس میں میں اس پہ ریڈ لگا دیتا ہوں ہوں تھوڑا سا نیچے سے اس کو بڑھا کرتے ہیں اور اس پہنڈ کو اب تھوڑا سا ہم نیچے کھینچیں گے تو یہ زبردست ہو جائے گا یہ تقریباً بن چکا ہے اب نیچے اس میں یہ پکچر ایڈ کرتے ہیں اور پکچر ایڈ کرتے ہیں میں اپنا پکچر پہلے ایڈ لگا لوں یہ پکچر ایڈ کر دیتے ہیں پکچر ہمیشہ اسی سائیڈ پہ لگتا ہے کیونکہ اس سائیڈ پہ یوٹیوب کی جو ویڈیو ہوتی ہے آپ کی اس کا ٹائم لکھا جاتا ہے اس لیے پکچر اس طرف لگاتے ہیں تاکہ ٹائم جو ہے وہ آپ کے رائٹنگ جو لکھی ہوئی آپ نے اس پہ ایفیکٹ نہ ڈالے اور یہاں نیچے ایک اور پکچر ایڈ کرتے ہیں اچھی سی پکچر ایڈ کرتے ہیں یہ ڈال ایڈ کر لیتا ہوں میں تو اس پہ ہم نے لکھنا ہے یہ یہ اس پہ ہم لے آتے ہیں یہاں لانے کے بعد اس کو اس طرح سے یہ یہاں سے سیٹ کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ ہم تھوڑا سا سینٹر میں کر لیتے ہیں اوپر کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو نیچے کھینچ لیتے ہیں اس کو ہم کلر وائٹ دے دیتے ہیں تو دیکھیں اتنا نایت لگ رہا ہے وائٹ کلر تقریبا اور سٹوک میں بھی ہم وائٹ دیتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے اور یہ اب ہمارا جو تھم نیل تھا وہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہاں سے ہم نے اس کو آگے فاروٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہیں پہ لازٹ پہ تیر لگا ہوا ہے یہ نیچے سیو کا بٹن ہے یہاں سے سیو کرنا ہے اور یہاں سے گیلری میں جا کے ڈن کر دینا ہے تو اب ہم گیلری میں جا کے دکھاتے ہیں آپ کو گیلری یہ گیلری ہے اور یہاں یہ پکاٹ یہ ہمارے پاس تھم نیل بن کے آ چکا ہے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا ملتے ہیں ایک سی اچھی تھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھنا فی امان